اسلام علیکم ویورز آج ہم تقریباً ستائیس مرلے پچپن فٹ بائی ایک سو دس فٹ کا یہ خوبصورہ سا محل نمہ گھر ہے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی تمام ڈیٹیلز بتاؤں گا اس کی تمام 3D کی ڈرائنگز گراؤنڈ فلور پلان فرسٹ فلور پلان اور اس کے بعد اس کی سائیڈ اور فرنٹ ایلیویشن آپ سے ڈسکس کروں گا اس کی کوسٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو بنانے میں کتنی کوسٹ آجے گی سپیشل سا آرینجمنٹ کیا گیا ہے تو یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کیلئے ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ رہیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر ایکسی نے بنوانی ہو ارکیٹیکشل سٹرکچل درائنگ 3D درائنگ یا انٹیئر ڈیزائنگ کروانی ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ ڈیٹیل میں نے دے دیئے ہم پاکستان ڈیزائن کر رہے ہیں پاکستان کانسل سے ریجسٹر انجینئر ہیں تو یہ اس کا 3D الیویشن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے تین ویوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ فرنٹ ویو ہے اور اس کے بعد جو ہے کورنر ویو اور یہ ایک اور تھوڑا سا ٹیلٹڈ ویو اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ اس کے فرنٹ الیویشن کو میں تھوڑا سا مزید ڈسکرائب کر دیتا ہوں تھوڑا سا ڈیٹیل میں کہ یہ دیکھیں کارپورچ ہے دو گاڑیوں کا اس کے بعد یہ خوبصورت سی نیش جو دونوں سائٹ پہ گلی ہیں اس سائٹ پہ گلی چھوڑی گئی اس سائٹ پہ بھی گلی ہے بیک پہ بھی ہے یہاں پہ دیکھیں ٹرائنگ روم کی ونڈو یہاں پہ خوبصورت سے پلرز اور یہ جو ہے یہ ٹیرس بنایا گیا ہے ٹیرس کے اوپر پرگولے ہیں یہاں پہ تین کولمز دیئے گئے ہیں اس طرف بھی ٹیرس ہے لورز لگے ہوئے ہیں اور یہ کولمز کے اوپر جو ہے وہ سٹون کا کام کیا گیا ہے اوپر خوبصورت سے شیڈز بھی نکالے گئے ہیں بڑا ڈیسن سا ڈیزائن ہے بڑا ہی خوبصورت سا اور اس کو کارنر کو ویو کو دیکھیں تو اس طرف بالکنی ہے اور باقی ڈورز اور ونڈوز یہاں پہ دیں گے ہیں یہ سائٹ ٹیرس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے تو فیفٹی فائی فیٹ بائی ایک سو دس فیٹ کا یہ خوبصورت سا گھر ہے ڈیسنٹ ایلیویشن ہے موڈرن ایلیویشن ہے یہ اس گھر کا بیسمنٹ کا پلان ہے دیکھیں بیسمنٹ کے اندر صرف یہ ہے وہ سٹیرز نیچے جا رہی ہیں اور ایک ہی ہال بنایا گیا یہ ملٹی پرپس ہال ہے اس کو آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں گلاس کے اندر آپ اس کو بیڈروم بنانا چاہیں آپ اس کو لاؤنج بنانا چاہیں اس کو ملٹی پرپس آپ یوز کر سکتے ہیں تو صرف ہال جو ہے وہ بیسمنٹ میں بنایا گیا جو بہت سارے ہمارے کلائنٹ چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہال ہو جس کو ہم ملٹی پرپس یوز کر سکیں اس کے بعد اس کا گراؤنڈ فلور کا پلان ہے گراؤنڈ فلور پہ دیکھیں مین انٹرنز وکٹ گئر فرنٹ پہ لاؤنج تیرا فوٹ نو انچ کا اس کے بعد سٹیپ اپ بن کے یہاں سے بھی سٹیپ اپ یہاں سے بھی سٹیپ اپ ڈیک بنایا گیا ہے جس کو پوڈیم بھی کہتے ہیں یہاں پہ تین کولمز جو آپ نے تھری ڈی میں بھی دیکھے ڈیک یہاں سے ہو گیا یہاں پہ مین انٹرنز ہے اوپر ڈبل ہائٹ ایریا دیا گیا ہے پاودر روم دیا گیا ہے یہاں پہ کام کرنے والے جو آپ کے ہوں گے ان کے لیے اور ڈبل ہائٹ ایریا کے ساتھ ڈرائنگ روم ڈائنگ روم دیا گیا ہے دونوں کو ڈورز بھی لابی کے اندر دیا گیا ہے انٹرنز لابی کی ڈائمینشنز ہیں اس کے بعد گیسٹ روم کو دیکھیں گیسٹ بیڈ ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے اس کی ونڈو یہاں پہ ہے ونڈو آپ بڑی بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو یہ پورا ارینجمنٹ جو ہے یہ گیسٹ کے لیے کیا گیا ہے اس کے لیے ڈائنگ ڈرائنگ گیسٹ روم بات ساری چیزیں اس کے لیے پروائیڈ کی گئی ہیں آگے چلیں تو یہاں سے آپ کے گھر کی فیملی کی انٹرنز ہے دیکھیں گراؤنڈ فلور کی یہاں سے سٹیرز آپ پوری ہیں ڈاؤن نیچے بیسمنٹ میں جا رہی ہیں اور یہاں سے بھی ڈاؤن آپ ایکسیس دی ہوئی ہے یعنی گیسٹ کو بھی اگر آپ نے ڈاؤن لے کے جانا ہے تو یہاں سے ڈاؤن کی ایکسیس دی گئی ہے بڑا پیارا سا ڈیزائن ہے خوبصورت سا ڈیزائن اور ملٹی پرپس ڈیزائن تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کچن ڈرٹی کچن ہے کچن میں فریج اوون وغیرہ کی جہاں پہ سٹینڈز آ جائیں گے یہاں پہ آپ گلی میں جا سکتے ہیں ہاٹ کچن مین کچن لاؤنج دیکھیں بہت بڑی اور خوبصورت دیمینشن ہے ریکٹینگولر شیپ کے اندر لوگ پسند کرتے ہیں ٹی وی لاؤنج کو ٹی وی لاؤنج بنایا گیا ہے اس کے بعد بیک پہ تین بیڈرومز ہیں بیڈروم نمبر تھری ہے اس کا بات شاور ایریا ماسٹر بیڈروم دیکھیں سائز بہت بڑا ہے سٹنگ یہاں پہ دی گئی ہے سٹنگ کو الگ کیا گیا ہے اس کے بعد اس کا بات اور اس بیڈروم کے ساتھ یہاں پہ اس کا باتروم اور اس کی دریس یا وارڈروب کو جو ہے وہ جہاں پہ اڈیجسٹ کیا گیا ہے تو یہ اس کی وارڈروب باؤلز لگے ہوئے جو کوزی لگی تین بیڈرومز جو ہیں وہ بیک پہ دیئے گئے ہیں پروپر وینٹیلیشن ہے دیکھیں ہر طرف سے اور پیسیجز دیئے گئے ہیں کچن بڑا ہے درٹی کچن تمام تقریباً جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہیں تو یہ اس کے گراؤنڈ فلور کا پلان فرسٹ فلور کے اگر بات کریں تو دیکھیں یہاں پہ ڈرائنڈ ڈائننگ تھا اوپر یہ میٹل ورک کر کے اس کو جو ہے وہ ٹیرس میں کنورٹ کیا گیا ہے ٹری ڈی ایلیویشن جو آپ نے فرنٹ کا دیکھا اس میں بھی آپ کو یہ سارا میٹل ورک نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد یہ سائٹ پہ بھی رائٹ سائٹ پہ بھی ٹیرس ہے ڈبل ٹیرس کے ساتھ ہے یہاں پہ بھی ٹیرس دیا گیا ہے یہاں پہ انٹرنس لوبی کے اوپر انٹرنس لوبی ہے اس دیوار کے اوپر نیچے بھی دیوار تھی اوپر بھی یہ آپ کو ڈبل ہائٹ ایریا مل گیا اور اس کے بعد گیسٹ اور اس کا بات جو ہے وہ ویسے ہی دیا گیا ہے یہاں پہ پاودر روم تھا اس کو بھی اس بات کے اندر مرج کر کے اس کے بعد کا پارٹ بنایا گیا ہے لوبی یہاں پہ کریٹ کی گئی ہے اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو کچن ہات کچن سٹیرس ٹی وی لاؤنج سیم ریپیٹ کیا گیا ہے ٹی وی لاؤنج کو اوپر وہی دائمینشنز ہیں کچن ڈرٹی کچن ہات کچن کو بھی ریپیٹ کیا گیا ہے تمام ڈیمنشنز آپ کے سامنے منشن ہے ہر چیز کی بیڈروم نمبر تھری ڈریسنگ بات شاور ایریا لوبی ماسٹر بیڈروم ماسٹر بیڈروم کا ڈریس اس کا بات اور یہ سیکنڈ بیڈروم ہے اس کا ڈریس بات جو ہے وہ بات یہاں پہ اور اس کی بارڈروم یہاں پہ ہے تو یہ خوبصورت سا گھر ہے تھری بیڈرومز کو ریپیٹ کیا گیا ہے کچن پیچھے کا جو پورشن ہے وہ تقریباً سارا کا سارا ہی ریپیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ بھی یہ ریپیٹیشن کی گئی ہے تاکہ کسٹ کو بھی دیکھا جائے اور جو خوبصورتی ہے اور جو گھر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ساری پوری ہو رہی ہے پراپر ڈیزائن ہے گلیاں ہیں اور اس کے بعد کافی کھلے ڈیزائن ہے کیونکہ جگہ آویلیبل ہے گیسٹ بیڈروم بھی ہے سارا بڑا بہترین سا ڈیزائن ہے باہر سے انٹرینس جو ہے بیسمنٹ میں بھی ہے خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہ اس کے فرسٹ فول کا پلان یہ اس کا ٹو ڈی فرنٹ ورکنگ الیویشن ہے جیسے میں نے آپ کو ٹری ڈی شو کیا تھا اسی طرح یہ ٹو ڈی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹل ورک کیا ہوا ہے لوورز لگے ہوئے یہ خوبصورتی سا یہاں پہ پٹا بنائے گیا ہے یہ تین کولمز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اسی طرح دیکھیں یہ تھری ڈی میں بھی یہ تین کولمز خوبصورت سا پٹا اور یہ لوورز لگائے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ ونڈوز کے اوپر ونڈو اور یہ خوبصورت سا یہاں پہ بارڈر بنائے گیا ہے گلاس ریلنگ لگی ہوئی اس کے بعد ونڈو دور یہاں پہ خوبصورت سا ورک ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح یہاں پہ یہ دور اور ونڈو اور یہ خوبصورت سا بارڈر ہیں سیم اسی طرح سے اس کے ٹو ڈی ایلیویشن میں بھی ہے اور یہ اس کا سائیڈ ٹو ڈی ایلیویشن ہے سائیڈ پہ بھی آپ نے دیکھا یہاں پہ ایک گلاس ریلنگ لگی ہوئی بالکنی بنی ہوئی باقی یہ ڈورز ونڈوز اور یہاں پہ میٹل ورک وغیرہ آپ نے دیکھا کہ جو سائیڈ ایلیویشن میں آپ کو نظر آتا ہے آپ نے دیکھیں اوپر میٹل ورک ہے اور یہ سائیڈ ایلیویشن میں آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں بالکنی نظر آ رہی ہیں سیم ٹو ڈی ورکنگ میں ورکنگ میں تمام ڈیمینشنز منشن ہوتی ہیں لیولز منشن ہوتے ہیں اس کی بیس بھی آپ جو ہے گریس ٹرکچر تیار کرتے ہیں اور تھری ڈی کی مدد سے جو ہے آپ اس کی فینشنگ کرتے ہیں بورن ٹائلز کہاں پہ لگنی ہے سٹون کہاں پہ لگنی ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جاتی ہیں اس کی پلاننگ اس کی ایلیویشنز آپ نے دیکھئے اس کی کاسٹ کا آئیڈیا میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند ہے دیکھیں پچپن بھائی ایک سو دس کا ڈیزائن ہے تقریبا ستائیس مرلے جگہ ہے گورڈ ایریا جو بیسمنٹ کا ہے وہ ایک ہزار پچیس کیر فٹ ہے گریس ٹرکچر گورڈ ایریا جو بیسمنٹ کا ہوتا ہے وہ ساڑھے سترہ سو اٹھارہ سو راؤنڈ اباؤٹ آپ کو پڑتا ہے تو ٹوٹل آپ کی بیسمنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ اٹھارہ لاکھ پینتالیس ہزار پہ ہے اس کے بعد کورڈ ایریا گراؤنڈ فلور کا جو ہے وہ چارہ دار تین سو ایسی فسٹ فلور کا اور اس کے بعد کورڈ ایریا ویڈاوٹ بیسمنٹ ٹوٹل اتنا ہو گیا تیرہ سو رو پر تقریبا ریٹ پڑے گا آپ کو اگر آپ کی بیسمنٹ نہیں ہے بیسمنٹ کا ہم نے الگ سے حساب کر دیا تو اس میں وہ تیرہ سو پڑے گا کیونکہ موڈرن ڈیزائن ہے بہت زیادہ ورک نہیں ہے گریس ٹریکچر کی کاسٹ آپ کے پاس گیارہ ملین آ جائے گی اس کے بعد فنشنگ جو کاسٹ ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہے کیونکہ وڈن ٹائل اور سٹونز اور استعمال کیے گئے ہیں لوگرز ہیں میٹل ورک ہے تھوڑا بہت تو اس لیے اس کی فنشنگ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور ایریا جو ہے وہ جمع ہو جائے گا یہ والا ایریا اور اس کے ساتھ یہ والا ایریا تو ٹوٹل کاسٹ تیرہ ملین جو ہے وہ فنشنگ کی کاسٹ ہوگی تو یہ ساری کاسٹ ملائیں تو چھبیس ملین جو ہے وہ تقریباً دو کروڑ ساٹھ لاکھ رپے آپ کی کاسٹ آئے گی اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند ہے اور آپ کے پاس اتنی جگہ ہے ہم بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اگر آپ کے پاس پلوٹ ہے ڈیزائن ہے تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو کنسٹرکشن کر دیں گے مناسب ریڈز کے اندر اور اگر آپ کے پاس ڈیزائن اویلیبل نہیں ہے تو ہم آپ کو ڈیزائن بھی کر دیں گے تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں تو یہ اس کی بارل ڈیٹیل ہے اگر آپ خود اپنا گھر بنانا چاہیں تو آپ کو اس کے راؤنڈ آباؤڈ ڈھائی کروڑ دو کروڑ ساٹھ لاگ آپ کو کاسٹ پڑے گی اگر آپ نے کسی سے بنوانا ہے تو دیفنیٹلی ان کا تھوڑا سا مارجن آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنا پڑے گا تو آپ کو یہ گھر اچیو ہو جائے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویورز آج ہم نے اس خوبصورت سے محل نومہ گھر ڈیرہ نومہ گھر کی تمام ڈیٹیلز دیکھیں اس کی ہم نے 3D 2D پکچرز 3D الیویشن پلانز اور اس کی پاسٹ کا میں نے آپ کو بتایا اگر ویڈیو پر سند آئیے تو پلیز ویڈیو پر لائک ضرور کر دیں اور اگر کسی نے بنوانی ہو ارکیٹیکچر سٹرکچر یا انٹیئر ڈیزائنگ کروانی ہو یا کنسٹرکشن کروانی ہو تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں تینکیو